انہیں کی مہمینے دل کے غنجے کی لاتی ہے انہیں کی مہمینے دل کے غنجے کی لاتی ہے انہیں کی مہمینے دل کے غنجے کی لاتی ہے انہیں کی مہمینے دل کے غنجے کی لاتی ہے انہیں کی مہمینے دل کے غنجے کی لاتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین یہ پروگرام لاوبالی ریسر سنٹر کی جانب سے نشا ٹی وی پر پیش کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت و بندگی بندے کا حقیقی مقصود ہے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کے زندگی کے اوخات اور شب و روز اللہ تعالی کی عبادت اور اس کی بندگی میں بسر ہو اور ساری زندگی رب العالمین کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے میں گزرے چنانچہ اسی فکر کو عملی جامع پہنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے سنہر مواقع عطا فرمائے کبھی نماز کی صورت میں عبادت کا صلیخہ عطا فرمایا کبھی رائے حق کی طرف خدم بڑھاتے ہوئے حج کرنے کا حکم فرمایا تو کبھی مخلوق خدا کی مدد کے خاطر زکاة اور صدقات کی صورت میں عبادت کا خرینا عطا فرمایا عبادت کے انہی مختلف طریقوں میں ایک بہترین طریقہ روزہ ہے روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور ہر مسلمان آقل بالغ پر رمضان کے روزے فرض ہے رب خدیر نے اس عظیم شان عبادت کے لیے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا جس کے متعلق وہ خود ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان اللذی اوزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اس کی خصوصیت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالی کے کلام کا نزول ہوا اسی بابرکت مہینے میں رب قدیر نے ہمیں روزہ رکھنے جیسی عبادت کا سنہر مواقع عطا فرمائے قرآن کریم میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے اور اس کی فرضیت کا سبب یہ ہے کہ تم تقوی اور پرہزگاری اختیار کرو تو معلوم یہ ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا سبب ہمیں تقوی اور پرہزگاری کا پیکر بنانا ہے اب روزوں کے ذریعے تقوی اور پرہزگاری کیسے حاصل کی جاتی ہے اس کے متعلق ہمارے علماء نے واضح فرما دیا کہ تقوی نیکی کرنے کے طریقہ کار کو کہتے ہیں اور جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے شیطان اور نفس روکتے ہیں شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے اب رہا نفس تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انن نفس لأمارتم بسو یعنی نفس امارا ضرور بزرور برائی کا حکم دیتی ہے اس کے رکنے کے طریقہ کار کو بتلاتے ہوئے علماء نے واضح فرمایا کہ نفس ایک سرکش کھوڑے کی طرح ہے اگر اس کو خابو میں رکھنا ہو تو اس کو پیاسا اور بھوکا رکھا جائے اور اس پر بھاری وزن ڈالا جائے اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور رمضان میں جب ہم اضافی عبادتیں تراوی اور مجاہدات کرتے ہیں تو یہ نفس پر بار گزرتا ہے یہ دونوں چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو نفس ہمارے خابو میں آ جاتا ہے اور ہمارے لئے نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اگر نفس اور شیطان ہمارے خابو میں آ جائے تو ہمارے لئے تقوی اور پرہزگاری حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ روزہ روزہ ہی نہیں ہوتا جس میں تقوی حاصل نہ کیا جائے یعنی روزہ دار روزہ رکھ کر بھی ناکام ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے میں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی وہ بھوکے اور پیاسے رہنے کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں اور جو روزہ کا حقیقی مقصد تھا یعنی تقوی اختیار کرنا اسے بھلا دیتے ہیں تقوی کہتے ہیں نفس کے تذکیئے کو تقوی کے ذریعے انسان اپنے نفسانی خواہشات پر خابو پا سکتا ہے اس کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور جب ہم یہ تمام چیزیں صرف اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں مکرم ناظرین روزے کے جسمانی اخلاقی عملی بہت سے فوائد ہے جسمانی فوائد کو بیان کرتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ جسمانی صحت کے برقرار رہنے کا بہت بھی بڑا ذریعہ ہے طویل وقت تک بھوکے رہنے کی وجہ سے میدے میں موجود فاسد چیزیں زائل ہو جاتی ہیں اور جب انسان اور روزے کے ذریعے حازمہ اور شگر بلیڈ پریشر جیسی جسمانی بیماریاں کے لیے وہ بہترین ذریعہ ہے اس کے اخلاقی اور عملی فوائدوں کو بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا لانے کی قدردانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں پر وہ شکر بجا لاتا ہے اور جب وہ خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اسے غریب و نادر لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے اندر مدد کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے دنیاوی فائدوں کے علاوہ اس کے اخروی بہت ہی فوائد ہے جس میں سے ایک من جملہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب روزے دار پیاسا رہے گا تو اس کا روزہ آ کر اسے سیراب کر دے گا جیسا کہ ترمید شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کچھ عجیب دیکھا دیکھا کہ میری امت کا ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہے اچانک سے اس کی وضوح نے آ کر اسے بچا لیا پھر دیکھا کہ ایک شخص کو شیاطین نے گھیل لیا ہے اچانک سے ذکر الہی نے آ کر انہیں اس کے جنگل سے چھڑا لیا پھر دیکھا کہ ایک شخص کو عذاب کے فرشتے ڈرا رہے ہیں اچانک سے اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا پھر دیکھا کہ ایک شخص پیاس کی وجہ سے اپنی زبان کو باہر نکالے ہوا ہے اچانک سے اس کے روزے نے آ کر اس کو سیراب کر دیا آج ہم اپنے معاشریں پر نظر ڈالیں تو بہت سے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو صرف بھوک اور پیاس کی شدت تاب نہ لاکر روزہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے چاہیے کہ اگر وہ دنیا میں رہ کر ذرا سی پیاس اور بھوک برداشت کر لیں گے تو یہی روزے آخرت میں ان کے کام آئیں گے اگر ہم صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے سطرہ رمضان المبارک کو دشمنان خدا کے مخابلے میں بحالت روزہ سخت دھوپ میں ان کا مخابلہ کیا ان نفوس قدسیہ کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ بحالت روزہ میں انہوں نے دشمنان دین کا کس طرح مقابلہ کیا ہوگا آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں اپنے بستروں کے آغوش میں رہتے ہیں دن کے افطار کے بعد ہوتلوں اور بازاروں کی زینت بن کر رہ جاتے ہیں ان کی اور ہماری زندگی میں کتنا بڑا عظیم فرق ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خادر صرف کر دی اور ہم صرف دنیا میں ملوث ہو کر رہے گئے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنی آخرت کو سوانے کا موقع عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیری خلقہ محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتکا یا ارحمر رحمین والحمدللہ رب العالمين انہوں نے کی مہمینے دل کے گھنٹے کی لاتی ہے انہوں نے کی مہمینے دل کے گھنٹے کی لاتی ہے انہوں نے کی مہمینے دل کے گھنٹے کی لاتی ہے انہوں نے کی مہمینے دل کے گھنٹے کی مہمینے دل کے گھنٹے کی